ہلو فرنڈز اسلام علیکم میکروس آف ایکسس کی کلاس نمبر دو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم میکروس آف ایکسس میں رہتے ہوئے ایک فارم کو کریئٹ کرتے ہیں مین کے ہاوٹو کریئٹ ایک فارم این ایم ایس ایکسس تو ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں میں ایدھر سے آجاتی ہوں ایکسس میں آجاتی ہوں میں نے یہاں سے بلینک کیا کلک اور میں سمپلی جو بائی ڈیفالٹ ہے وہی کر دیتی ہوں باقی آپ رینیم کر لیں اب آبویس لی میں نے ایک فارم کرنا ہے تو اس کے لئے میرے پاس کچھ ڈیٹا ہونا چاہیے میں یہاں پہ ویو پہ آئی ڈیزائن ویو میں دی میری اگر لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ اسے جا کے وچ کر لیں تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو ایزیلی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو کر دیا اوکے یہاں پہ اب سٹوڈنٹ فارم میں نے لیٹس پوس کریٹ کرنا ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی اس کو پرائیمری کی رین دیتے ہیں کیونکہ یہی پرائیمری کی ہمارے پاس ہوگی اس کو میں یہاں سے سمپل نمبر میں کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ نیم آ گیا سٹوڈنٹ نیم کے لیے میں شارٹ ٹیکس کر لیتی ہوں یہاں پہ اس کی ڈی او بی ڈیٹ آف برث مین کے ہمارے پاس آ گئی اچھا اب میں نے ڈیٹ آف برث کے لیے یہاں پہ مجھے ٹائپ چاہیے تو میں یہاں پہ ذرا اس پہ آ جاتی ہوں اور یہاں سے میں سلیکٹ کر سکتی ہوں اپنی مرضی کے مطابق ایک اس کی ٹائپ پہلے مجھے سوری وہاں سے سلیکٹ کرنا تھا ڈیٹ ٹائم کو سلیکٹ کروں گی اب یہ جو انپوٹ ماسک کا اپشن ہے یہاں پہ سے میں اس کو سلیکٹ کر لیتی ہوں لائک اس طرح کی میں چاہتے ہوں ڈیٹ آف برث اس فارمیٹ میں لکھیا ہے اس کو کیا نیکسٹ نیکسٹ اور فینش کر دیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ کا فون نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی میں یہاں پہ انپوٹ ماسک میں آتی ہوں اور فون نمبر کا فارمیٹ سلیکٹ کرتی ہوں لائک میں چاہتے ہوں اس انداز میں فون نمبر لکھا ہے یا جو بھی آپ دینا چاہیں آپ لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ اور فینش اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کی ای میل ای میل میں چاہتے ہوں لنک کی فارم میں ہو تو میں یہاں سے اس کی ٹائپ ہائپر لنک دے دوں گی اچھا اس کے علاوہ جنڈر اچھا آپ لوگ انہیں موسٹی فارمز دیکھیں ہوں گے آن لائن اگر آپ لوگ انہیں فارم فیل کی ہیں جس میں ڈروپ ڈاؤن لسٹ آ رہے ہوتے ہیں سٹی نیم ڈیفرنٹ سٹیز کے نام آ رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی لسٹ اب مجھے یہاں پہ بھی چاہیے سٹوڈنٹ کی جنڈر کے لیے لائک میل ہے یا فی میل تو میں اس کے لیے یہاں پہ آپشن یوز کروں گی لک اپ وزر جس طرح آپ لوگ ایکسل میں بناتے ہیں اس کے لیے لسٹ جنڈریٹ کرتے ہیں ڈیٹا ویلیڈیشن میں جا کے تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں یہاں پہ پھر میں اس کو i will type in the value that i want کو کروں گی select پھر next یہاں پہ اب میں دوں گی جو بھی اس میں آنے چاہیے لسٹ میں میل اور ادھر آ گیا female ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے اسے کر دیا next finish یہ ہو گیا اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں میرے پاس سٹوڈنٹ کی جو ہے پکچر بھی لگی ہو پک پکچر کو فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے وہ تو لازمی فارم کے ساتھ ہوتی ہی ہے تو اس کے لیے میں اٹیچمنٹ کا یہاں سے ڈیٹا ٹائپ سیلیکٹ کروں گی تو یہ میں نے fields دے دی اب میں نے ان میں entry کرنی ہے تو میں یہاں سے ڈیٹا شیپ کی اوپے گئی اور اس کو میں نے کیا yes تو یہاں پہ اب میں دے دوں گی ٹھیک ہے اب جس طرح سٹوڈنٹ نیم ہے عابد اس کی date of birth اگر دیکھوں میں دیکھیں اسی format میں آیا ہے 09061999 phone number اگر میں دیکھوں تو وہ بھی اسی طرح سے آیا ہے ٹھیک ہے email اب دیکھنا یہ اسی انداز میں آئے گا جیسے ایک لنک کے انداز میں تو اس طرح سے آنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی ڈائریکٹ اس لنک کو ہم کلک کریں گے تو ڈائریکٹلی جو ہے اس کو email سینڈ کرنے کی پوزیشن میں آجیں گے ڈائریکٹلی یعنی ہمارا email کھل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں gender کا option ہے یہاں پہ اسی طرح سے drop down list آ رہی ہے میں نے کر دیا mail کو select اب یہ دیکھیں attachment والا بنا ہوئے میں نے اسے ڈبل کلک کیا تو یہاں مجھ سے پوچھ رہے کہ کہاں سے چاہیے میں یہاں پہ add کروں گی تو یہاں سے دیکھیں میں اپنے سسٹم میں سے کوئی بھی اٹھا لیتی ہوں فی الحال میں یہی لے رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے تو یہ ہو گیا ایک اور entry میں کر لے دیوں یہاں پہ ڈائیزہ name recorded of birth میں نے دینی ہے اس کی 12 11 2000 یہ ہو گیا اسی طرح سے اس کا بھی email یہ email ہو گیا اب ادھر دیکھیں gender اس کی میں کر دیتا ہوں female attachment add وہی والی picture میں فی الحال add کر رہی ہوں اور اس کو میں نے کر دیا یہاں سے okay تو یہ میں نے فی الحال یہاں پہ کر دی ہیں دو entries ابھی اتنی ہی رہنے دیتی ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے form create کرنا ہے ٹھیک ہے form create کرنا ہے تو اس کیلئے میں آؤں گی create پہ last time ہم نے table create کیا تھا اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں اب آج میں نے کرنا ہے form create میں simply یہاں سے form کو کروں گی click ٹھیک ہے یہ سمپل سا ایک form اس نے مجھے create کر کے دے دیا یہاں سے میں move کر سکتی ہوں next پہ دیکھیں دو میرے پاس record تھے دو آگئے اچھا اب یہاں پہ یہ جستہ بناوا ہے میں last پہ move کر سکتی ہوں اسی طرح new create کرنا ہوں میں اس سے click کروں گی پر یہ within a access ہے form for example form create ہو گیا اس کے recording میں چاہتی ہوں ادھر سے ہی نیا بھی ہو تو obviously وہ access میں نہیں ہے تو وہ کس طرح سے open ہوگا تو اس کے لئے مجھے buttons بنانے پڑیں گے اسی type کا جیسے میں interface بنانا چاہتی ہوں تو وہ میں نے بنانا ہوگا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اب یہاں سے minor editing کر سکتے ہیں لائک اس کے size کو چھوٹا بڑا آپ اپنی مرضی کے مطابق اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ تو simple view ہو گیا نا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے آئے ہیں اگر ہم blank form پہ blank form پہ آکے یہاں سے ہم آج ہیں design view پہ ٹھیک ہے design view پہ اب یہاں پہ میں نے اس میں editing کرنی ہے یہاں پہ show all data یہ double click اس پہ کیا میں نے جو بھی record ہیں سب پہ double click کرتے جائیں تو وہ ادھا سامنے appear ہوتا جائے گا کیونکہ اب میں نے یہاں پہ کرنی ہے editing اس کے size کو آپ چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو آپ کر لیں اب میں جس طا بتا رہی تھی وہاں پہ button بنائیں کہ mean کہ اب میں move کرنا چاہوں next record پہ تو میں next record پہ move کر جاؤں تو اس کے لئے مجھے design کے option میں آنا ہے یہاں پہ میرے پاس different controls آ رہے ہیں جس طرح یہ میرے پاس ایک آ رہا ہے text box آ رہا ہے میرے پاس label کا آ رہا ہے یہ button آ رہا ہے میرے پاس اسی طرح میرے پاس یہ tab control ہے میں نے یہاں پہ buttons آپ کو create کر کے دکھا دیتی ہوں یہ button ہے میں نے اس کو create کیا جیسے create کیا میرے پاس یہ command button visit open ہو گیا ٹھیک ہے اب record navigation میں دیکھیں find next find record یہ بھی میں بنا کے دکھاؤں گی go to first go to last go to next go to previous go to اس پہ آ جاتی ہوں go to first record mean کہ اگر 20 record ہیں آپ 20 میں پہ ہیں پہلے پہ آنا جائیں تو اس کو click کریں گے آپ پہلے پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں picture آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہے next کر دیتی ہوں میں picture میں ہی رہنے دیتے ہیں یا text کی format میں لکھنا ہے تو اس طرح میں picture میں ہی رہنے دیتی ہوں اور اس کو کر دیتی ہوں next اور finish تو یہ دیکھیں اس طرح کا button بنا آ گیا size کو چھوٹا بھڑا کر لیں it is up to you اسی طرح سے میں ایک اور ادھر بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور بھی option ہے record operation delete record کسی student نے چلا گیا ہے institute سے اس کا record delete کر لیں اس کی duplicate نکال سکتے ہیں اس کے record کا print نکال سکتے ہیں save کر سکتے ہیں undo اسی طرح form operation close open print a form اس کا print نکالیں report یہ دیکھیں اس میں بھی preview report اس کی کریں application کے option آ رہے ہیں ہمارے پاس اسی طرح different option ہے آپ اس جو آپ کی requirement ہے form میں اس کے according button create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ مجھے کیا چاہیے یہاں پہ اب یہ میں چاہتی ہوں بلکل last record پہ میں چلی جاؤں تو اس کا button create کر لیں تو picture کی form میں میں رہنے دینے چاہتی ہوں اور finish کر دیتی ہوں باقی آپ manage کر لیں ان کو ٹھیک ہے اب ایک ایک کر کے اگر move کرنا ہے اس کے according سکتے ہیں یفیش نیکسٹ نیکسٹ فینش اندہ سیم وی تو اس طرح سے آپ کو جو جو بٹن چاہیے آپ کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی زیادہ سا ریکارڈ ہے کسی کا ڈیٹا فائنٹ کرنا ہے تو آپ اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے اس کو کیا کلک میں نے یہاں پہ بنایا بٹن ٹھیک ہے اب فائنڈ ریکارڈ کا یہی ہے فائنڈ ریکارڈ نیکسٹ نیکسٹ اور فینش یہ فائنڈ کا ہو گیا اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی اور بھی بنانا ہو فارم ٹھیک ہے آپ کے فارم جو پریزنٹ ہیں اس میں کسی ایک اور سٹورنٹ نے ایڈمیشن لے لیا اس کا بھی فارم بنانا ہے آپ نے تو اس کے لیے بھی ایک بٹن بنا لیں کہ ایڈا فارم ٹائپ کا کوئی بٹن آپ لو کریئیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں یہاں پہ بناتی ہوں ادھر تھوڑا بھڑا کر کے اب وہ یہاں پہ آپشن نہیں ہے اب یہ ریکارڈ آپریشنز میں دیکھتے ہیں ہاں جی اس میں پہلا آپشن ہے ایڈا نیو ریکارڈ نیکسٹ آپ اسی فارم میں رہنے دینا چاہتے ہیں یا ٹیکس کی فارم میں چاہتے ہیں it is up to you میں اس کو پکچر کی ہی فارم میں رہنے دینا چاہتی ہوں اور فینش کر دیتی ہوں باقی ٹیکس کی فارم میں لکھنے تو زیادہ بہتر ہے آپ کو کلیر پتا چلے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابھی یہاں پہ یہ جو میں نے کھولا وہ ہے نا اس ٹائم وہ کیا میں نے کھولا وہ ہے ڈیزائن ویو ڈیزائن ویو میں جو ہے یہ صرف ایڈی ٹیبل فارم میں ابھی یہ ورک نہیں کرے گا اس میں آپ لوگ اس کی تھیم وغیرہ چینج کر سکتے ہیں میں اس کو بھی تھوڑا بھڑا کر دیتی ہوں اس طرح سے یادو کر لیں اس کا یہ آپ کو زیادہ ہی بھڑا ہے اس کو جسٹ اتنا کر دیتی ہوں یہ ہو گیا ٹھیک ہے باقی پکچر کو چاہیں تو آپ اٹھا کے ادھر بھی موف کر سکتے ہیں کہ پکچر ادھر آجائے اس طرح سے ٹھیک ہے سائز کو چھوٹا بھڑا کر لیں کیونکہ فارم میں ایک الگی سائز پہ اس کی پکچر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے باقی آپ لوگ اس میں اور بھی لوگو ڈالنا چاہتے ہیں اپنی کسی چیز کا تو وہ ڈالیں جس طرح میں نے یہ ڈال لیا لوگو آ گیا تو اب میں اس کو کیا کروں گی فارم ویو میں آ جاتی ہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں فارم ویو میں آئی تو یہ میرے پاس سٹوڈنٹ آئی ڈی ون کا اس طرح سے آ رہا ہے اب میں اگر فائنڈ کرنا چاہوں تو یہاں پہ نیم لکھ کے بھی فائنڈ کر سکتے ہوں لائک آئیزہ فائنڈ میکروس آفٹ ایکسس فینش سرچنگ اوکی دوسرا ریکارڈ میں کس نام کا ڈالا تھا آئیزہ ٹھیک ہے ادھر اس انداز میں کرنا ہے ون فائنڈ نیکس تو یہ دیکھیں ون پہ آ گیا جس سیل پہ سلیکٹ ہوگا اس کے ایکارڈنگ پھر یہ مجھے سلیکٹ کر کے دکھائے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ لوگ موف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم موف کر سکتے ہیں اب میں مجھے نیو فارم چاہیے تو ایڈ ریکارڈ اس طرح سے میں کروں گی تو یہاں میں میں پس نیو فارم کا آپشن آجے گا نیم ڈالوں گی اس کا میں date of birth اسی انداز میں ڈال سکتے ہیں فون نمبر ڈالیں ای میل جو بھی ہے میں ان کا ایک ریکارڈ آپ کو بنا کے بھی دکھا دوں کہ ورک کر رہا ہے یا نہیں اور اسی طرح سے یہاں سے جنڈر سیلیکٹ کر لیتے ہیں میل اچھا پکچر کیسے آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو اسی طرح سے ایڈ کا آپشن آ رہا ہے آپ لوگ یہاں سے جو بھی پکچر لگانا چاہے ہیں آپ لگا سکتے ہیں بڑ میں فی الحال نہیں لگا رہی تو اس طرح سے ہم نیو ریکارڈ کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ون بائی ون یہ موف کر رہا ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح سارا اب یہ لاسٹ سے اس طرح سے تو اس طرح سے ہم یہ فارم کو کرتے ہوں یہ یوزیبل فارم ہے ہمارے پاس تو اس طرح انداز سے آپ لوگ بھی اپنے لئے فارم کریں اور ایکسس میں رہتے ہوئے اس فارم کو بنانے کے آپ لوگ پریکٹس کریں ہوپسو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیل لازمی کیجئے اسی طرح کی انکرسٹنگ ویڈیو کے لیے میرے چینل لرن اینڈ فن ویڈ منظر کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور ووچ کرنا مد بھولی گا تینک یو